ہم حشر کے میدان کی سمت جا رہے تھے گئے راستے میں ایک جگہ نہور اور شاہستہ نظر آئے انہیں دیکھ کر میری حصے مزہ بیدار ہو گئی میں نے سالے سے کہا آو ذرا چلتے چلتے انہیں تنگ کرتے جائیں ان دونوں کا رخ جھیل کی طرف تھا اس لیے وہ ہمیں قریب آتے ہوئے دیکھ نہیں سکے میں شاہستہ کی سمت سے اس کے قریب پہنچا اور زور سے کہا اے لڑکی چلو ہمارے ساتھ ہم تمہیں ایک نام محرم مت کے ساتھ گھومنے پھرنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں شاہستہ میری بلند آواز اور سخت لہجے سے ایک دم کھوڑا کر پڑٹی تاہم نہور پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا انہوں نے اتمنان کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا پھر تو مجھے بھی گرفتار کر لیجئے میں بھی شریک کے جرم ہوں یہ کہتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیئے پھر ہستے ہوئے کہا مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ جیل ہے اور نہ سزا دینے کی جگہ جیل تو یہاں نہیں ہے مگر سزا ضرور مل سکتی ہے وہ یہ کہ مغویہ ہی کے ساتھ آپ کی شادی کروا دی جائے ساری زندگی ایک ہی خاتون کے ساتھ رہنا وہ بھی جنت میں بڑی سزا ہے اس پر نہور نے ایک زوردار قہقہ بلند کیا شاہستہ جو میرے ابتدائی حملے کے بعد سنبھل چکی تھی ہستے ہوئے بولی ویسے تو آپ لوگ توحید کے بڑے قائل ہیں مگر اس معاملے میں آپ لوگوں کی سوچ اتنی مشرکانہ کیوں ہو جاتی ہے نہور نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی راتے ہوئے کہا آپ کو معلوم ہے عبداللہ مشرکوں کا انجام جہنم ہوتا ہے اس لئے آئندہ آپ شاہستہ کے سامنے ایسی مشرکانہ گفتگو مت کیجئے گا وکرنا آپ کی خیر نہیں سالح نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا شاہستہ آپ اتمنان رکھیں یہ عاملاً مہد ہیں ان کی ایک ہی بیگم ہے اس پر نہور مسکراتے ہوئے بولے یہ ان کا کارنامہ نہیں ان کے زمانے میں یہ مجبوری تھی خیر چھوڑیں اسے یہ بتائیے کہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں کہا میں ابھی تک سنجیدگی اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں تھا میں نے ان کی طرف شرارت آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا ہمیں بعض دوسرے بزرگوں کی طرح بیگمات کے ساتھ گھومنے کی فراغت میں اثر نہیں لیکن دوسروں کی فراغت کو نظر لگانے کی فرصت ضرور میں اثر ہے نہور نے اسی لب و لہجے میں ترکی با ترکی جواب دیا ہم خوش ہونے والے لوگ ہیں نظر لگانے والے ہرگز نہیں مگر آپ نے مجھے تو نظر لگا دی ہے پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے بولے میرے پیغمبر یرمیہ نبی کو شہادت کے لئے بلایا گیا ہے میں چونکہ ان کا قریبی ساتھی تھا اس لئے میرا وہاں موجود ہونا ضروری ہے یہ آخری بات کہتے ہوئے ان کے چہرے پر سنجیدگی آگئی تھی آپ جا رہے ہیں شاہستہ نے پوچھا ہاں تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ میں کچھ دیر تک ان معاملات میں مصروف رہوں گا عبداللہ نے مجھے نظر جو لگا دی ہے یہ کہہ کر وہ ان فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے جو انہیں لینے آئے تھے انبیاء تو اپنی امتوں پر گواہی دے چکے یہ یرمیہ نبی کی گواہی کس چیز کی ہو رہی ہے میں نے صالح قسم دیکھتے ہوئے دریاف کیا جن مجرموں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچنا ہے یہ گواہی اس سلسلے کی ہے صالح نے جواب دیا پھر ہم دونوں بھی حشر کی طرف روانہ ہو گئے عرش کے سامنے یرمیہ نبی کے زمانے کے تمام یہود جمع تھے ان کا زمانہ یہود کی تاریخ کا ایک آہم ترین دور تھا یہود یا بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے چھوٹے صحبزادے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کی اولاد میں سے تھے حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا ان کے بارہ بیٹے تھے انہیں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ان بارہ بیٹوں میں سب سے نمائی حضرت یوسف تھے حضرت یعقوب اور ان کے بارہ بیٹے فلسطین میں آباد تھے مگر حضرت یوسف کے زمانے میں یہ سب مصر منتقل ہو گئے کئی صدیوں تک یہ مصر میں رہے اور ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست کے وقت فیرون نے یہود کو غلام بنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان لوگوں کو فیرون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی اور ان لوگوں کو ایک امت بنایا کتاب و شریعت ان پر نازل ہوئی مگر صدیوں کی غلامی نے ان میں بزدلی شرک اور دیگر اخلاقی عوارث پیدا کر دیئے تھے چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے باوجود فلسطین کو وہاں موجود مشرقوں سے جہاد کر کے فتح کرنے سے انکار کر دیا بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین یوشہ بن نون کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا اور یہ لوگ وہاں آباد ہو گئے اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست حکومت عطا کی جس کا شہرہ دنیا بھر میں تھا مگر اس کے بعد ان میں اخلاقی زوال آیا اور ہر طرح کی اخلاقی خرابیاں اور شرک ان میں پھیل گیا انہیں پیغمبروں نے بہت سمجھایا مگر یہ باز نہیں آئے نتیجاً ان پر محکومی مسلط کر دی گئی ارت گرت کی اخوام نے ان پر پیہ در پہ حملے کر کے ان کی سلطنت کو بہت کمسور کر دیا جس وقت حضرت یرمیہ کی بیست ہوئی بنی اسرائیل اس دور کی عظیم سپر پاور عراق کی آشوری سلطنت اور اس کے حکران بخت نصر کے باج گزار تھے اس دور میں بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا ان میں شرک عام تھی زنا معمولی بات تھی اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ یہ لوگ بدترین ظلم و ستم کا معاملہ کرتے سودخوری اور غلامی کی لانتیں عام تھی ایک طرف اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف سیاسی امنگیں اروج پر تھی ہر طرف بخت نصر کے خلاف نفرت کا توفان اٹھایا جا رہا تھا ان کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کی ساری توجہ اس بات کی طرف تھی کہ اس سیاسی محکومی سے نجات مل جائے قوم کی اصلاح اخلاقی تعمیر ایمانی قوت جیسی چیزیں کہیں زیر بحث نہ تھی مذہب کے نام پر زواہر کا زور تھا ایمان و اخلاق اور عمل سالح کی کوئی وقت نہ تھی ایسے میں حضرت یرمیہ اٹھے اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ایمان و اخلاق کی صدا بلند کی انہوں نے اہل مذہب اور اہل سیاست کو ان کے رویے پر تنقیق کا نشانہ بنایا ان کی اخلاقی کمزوریوں شرک اور دیگر جرائم پر انہیں تمبیح کی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قوم کو سختی سے اس بات پر متنبع کیا کہ وہ بخت نصر کے خلاف بغاوت کا خیال دل سے نکال دیں انہیں سمجھایا کہ جذبات میں آ کر انہوں نے اگر یہ ہماقت کی تو بخت نصر غہرِ الٰہی بن کر ان پر نازل ہو جائے گا مگر ان کی قوم باز نہ آئی اس نے انہیں کوئی میں الٹا لٹکا دیا اور پھر جیل میں ڈال دیا اس کے ساتھ انہوں نے بخت نصر کے خلاف بغاوت کی جس کے نتیجے میں بخت نصر نے حملہ کیا چھے لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور چھے لاکھ کو خلام بنا کر ساتھ لے گیا یرو شرم کی ایٹ سے ایٹ بجا دی گئی پورا شہر خاک و خون میں بدل گیا قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ حملہ آور لوگ دراصل غہرِ الٰہی تھے کیونکہ بنی اسرائیل نے زمین پر فساد مچا رکھا تھا میں اسی سوچ میں تھا کہ سالح نے غالباً میرے خیالات پڑھ کر کہا ٹھیک یہی کام تمہارے زمانے میں تمہاری قوم کر رہی تھی وہ علم تعلیم ایمان اخلاق میں بدترین پستی کا شکار تھی مگر اس کے نام نہات رہنو ماں اسے یہی سمجھاتے رہے کہ ساری خرابی وقت کی سپر پاورز اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ہے ایمان اخلاق کی اصلاح کے بجائے سیاسی غلبہ اور اقتدار ہی ان کی منزل بن گئی ملاوٹ کرپشن ناجائز منافخوری منافقت اور شرق قوم کے اصل مسائل تھے ختم نبوت کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچاتے مگر ان لوگوں نے قوم کی اصلاح اور غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے بجائے غیر مسلموں سے نفرت کو اپنا وطیرہ بنا لیا ان کے خلاف جنگ و جدل کا محاص کھول دیا ٹھیک اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بخت نصر کے خلاف محاص کھولا تھا چنانچہ بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے بھی اس عمل کا پرا نتیجہ بھوکت لیا اسی اسنا میں اعلان ہوا یرمیہ کو پیش کیا جائے تھوڑی دیر میں یرمیہ علیہ السلام کچھ فرشتوں کی معیت میں تشریف لائے وہ عشق کے سامنے کھڑے ہو گئے مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں سالے نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مغتمہ خود پیش کریں گے سالے نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ آسمان پر ایک فلم سی چلنے لگی اور تمام نگاہیں ان مناظر کو دیکھنے کے لیے اوپر کے طرف کٹ گئیں یہ ایک عظیم تباہی کا منذر تھا ہر طرف آگ بھڑک رہی تھی شولوں کا رقص جاری تھا جلتے ہوئے مکانات اور املاک سے اٹھنے والے سیاہ بادل آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے فضا میں آہیں چیخیں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھی زمین بے گناہوں اور گناہگاروں کے خون سے رنگین تھی انسانوں کو بے دریغ مارا جا رہا تھا گھروں کو لوٹا جا رہا تھا خواتین کی ناموس گلی کوچوں میں پامال ہو رہی تھی یروشلم کی گلیوں میں ہر طرف ایراح کے طاقتور ترین حکمران بخت نصر کے فوجی دندناتے ہوئے پھر رہے تھے ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا بنی اسرائیل کے اس مقدس ترین شہر اور اس کے باسیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں اس افرہ تفری اور ہنگامے میں کچھ سپاہی ایک کمانڈر کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار تیزی سے ایک سمت بڑھے جا رہے تھے شہر کے کونے میں بنے جیل خانے کے غریب پہنچ کر وہ رکے اور اپنے کھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے ان کا کمانڈر آگے بڑھا اور جیل خانے میں موجود قیدیوں کی سمت دیکھتے ہوئے پکارا تم میں سے یرمیہ کون ہے اس بات کا کوئی جواب نہیں آیا لیکن تمام قیدیوں کی نظریں ایک پنجرے کی طرف اٹھ گئیں جہاں ایک قیدی کو پنجرے کے اندر انتہائی بے رحمی سے رسیوں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا کمانڈر کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا اس نے سپاہیوں کی سمت دیکھا وہ تیزی سے آگے پڑھے پنجرے کو کھولا اور یرمیہ نبی کو رسیوں کی قید سے رہائی دلائی وہ اتنے نڈھال تھے کہ زمین پر گر پڑے کمانڈر ان کی سمت پڑا وہ ان کے سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور نرمی سے کہا یرمیہ تم ٹھیک تو ہو قیدی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی مگر شدتِ عزف سے ان کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں کمانڈر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کے ساتھ کہا یرمیہ تمہاری پیشگوئی پوری ہو گئی ہمارے بادشاہ وفتِ نصر شاہِ عراق نے یرو شلم کی اینٹ سے اینٹ پجا دی آدھی آبادی قتل ہو چکی ہے اور آدھی آبادی کو ہم غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں مگر تمہارے لیے بادشاہ کا خصوصی حکم ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے تم ایک سچے آدمی ہو تم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئی اور اب اس نے اس کی سزا بھگت لی یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا یرمیہ کو چھوڑ دو اور باقی قیدیوں کو قتل کر دو اس کے بعد اس شہر کے آدمیوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھاؤ اور ان کی عورتوں سے اپنے خون کی گرمی کو ٹھنڈا کرو جو چیز ہاتھ آئے اسے لوٹ لو اور جو باقی بچے اسے آگ لگا دو قیدیوں کو قتل کر دیا گیا اور سباہی لوٹ مار کے لیے دوسری سمتوں میں نکل گئے یرمیہ علیہ السلام پوری قوت مجتمع کر کے اٹھے اور پنجرے کی دیوار کا سہارہ لے کر بیٹھ گئے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا شہر جل رہا تھا ان کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا مگر اس سے کہیں زیادہ درد انہیں اپنی قوم کی ہلاکت کا تھا پھر اسکرین پر ان کی زندگی اور ان کے دور کے کئی مناظر ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے وہ قوم کے اکابرین اور عوام کو سمجھا رہے تھے مگر ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا ان کی قوم عراق کے سپر پاور بادشاہ اور آشوریوں کے زبردست و قرآن بخت نصر کے تابع تھی سالانہ خراج بخت نصر کو بھیجنا ہی ان کی زندگی اور آفیت کا سبب تھا اس غلامی کا سبب وہ اخلاقی پستی تھی جو قوم کے راگ و پہن میں سرائیت کر گئی تھی توحید کے رکھوالوں میں شرک عام تھا زنہ اور کماربازی معمول تھی بددیانتی اور اپنے لوگوں پر ظلم ان کا چلن تھا جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا اور پڑوسیوں سے زیادتی کرنا ان کا معمول تھا یہ لوگ بھاری سود پر قرض دیتے جو مقروض قرض ادا نہ کر پتا اس کے خاندان کو غلام بنا لیتے علماء لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں قومی فخر میں مبتلا کیے ہوئے تھے ایمان اخلاق اور شریعت کے بجائے زبیہوں اور قربانیوں کو اصل دین سمجھ لیا گیا تھا ان کے حکمران ظالم اور رشوت خور تھے انصاف کے بجائے عیش و عشرت ان کا معمول تھا مگر پوری قوم اس بات پر جمع تھی کہ ہمیں بخت نظر کی غلامی سے نکل کر بغاوت کر دینی چاہیے حقیقت یہ تھی کہ ان پر خدا کا غزب تھا مگر ان کو یہ بات بتانے کے بجائے قومی فخر اور سلیمان و دعوت کی عظمت رفتہ کے خواب دکھائے جا رہے تھے انہیں امامت آلم کی دعائی دی جا رہی تھی حالانکہ وہ بدترین ایمانی اور اخلاقی انحداث کا شکار تھے پھر اسکرین پر وہ منظر سامنے آیا جب یرمیہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنی قوم کی اصلاح کرو انہیں سیاست سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ ایک دفعہ سچی خدا پرستی پیدا ہو گئی تو سیاست میں بھی تم ہی غالب ہو گئے انہیں حکم تھا کہ وہ شادی کر کے گھر بسانے کے بجائے قوم کو آنے والی تباہی سے خبردار کریں مگر جب یرمیہ علیہ السلام یہ پیغام لے کر اٹھے تو ہر طرف سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی خدا کے اس نبی نے اپنے زمانے کے عوام و خاص اہل مذہب اور اہل سیاست سب کو پکارا مگر گنتی کے چند لوگوں کے سوا کسی نے ان کی بات نہ سنی ان کی دعوت بلکل سادہ تھی بخت نظر سے ٹکرانے کے بجائے اپنے ایمان و اخلاق کی اصلاح کرو اسکرین پر سب سے زیادہ ڈرامائی منظر وہ تھا جب یرمیہ نبی بادشاہ کے دربار میں لکڑی کا جوا حل کا وہ حصہ جو جانوروں کو جوتنے کے لیے ان کے گلے پر ڈالا جاتا ہے پہن کر پہنچ گئے تھے یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی آخری کوشش تھی کہ اس وقت تم پر لکڑی کا جوا ڈلا ہوا ہے اسے توڑنے کی کوشش کرو گے تو لوہے کے جوے میں جکڑ دیے جاؤ گے مگر درباریوں اور اہلِ علم نے ان کو بخت نصر کا ایجنٹ غرار دے دیا بادشاہ نے آگے بڑھ کر لکڑی کا جوا تلوار سے کات ڈالا اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہو گیا اب ان کے گلے میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی اللہ کے اس نبی کو بخت نصر کا ایجنٹ خرار دے کر بطور سزا پہلے کوئے میں الٹا لٹکایا گیا اور پھر ایک پنجرے میں باند دیا گیا بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی گئی جواب میں بخت نصر عذاب بے الہی بن کر ٹوٹ پڑا پھر اسکرین پر وہی پہلا منظر آ گیا جب عذاب کی بارش سے یرو شلم نہا رہا تھا یرمیر علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر ارد گرد پڑی بے گور و کفن لاشوں اور چاروں طرف رخصہ تباہی کے منظر پر ایک نظر ٹالی اور بلند آواز سے کہا میں نے تم لوگوں کو کتنا سمجھایا مگر تم نے سیاسی شعبد آبازوں اور متاسب جاہل مذہبی لیڈروں کی پہروی کو پسند کیا تم حق و باطل کے معاملے میں غیر جانب دار رہے تم ماشرے کی خیر و شر اور خدای احکام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے رہے آخر کار اس کی سزا سامنے آ گئی پھر یرمیہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دھیرے سے بھولا عدل کامل کا دن آئے گا ضرور آئے گا مگر کچھ انتظار کے بعد اس کے ساتھ ہی منظر ختم ہو گیا ایک سورتار دانٹ فضا میں بلند ہوئی اللہ تعالی کا غصہ اپنے اروج پر تھا ان کے نبی کے ساتھ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا تھا اس کی جو سزا بخت نظر کی صورت میں انہوں نے بھگتی تھی وہ بہت معمولی تھی اصل سزا کا وقت اب آیا تھا حکم ہوا کہ ہر اس شخص کو پیش کیا جائے جو کسی درجے میں بھی یرمیہ کے ساتھ کی گئی اس صحتی میں شریک تھا بادشاہ، عمرہ اور مذہبی لیڈروں کا وہ گروپ پیش ہوا جو اس سانے کا سمہدار تھا ان میں سزا دینے والے بھی تھے اور وہ بھی جو یرمیہ علیہ السلام کو بخت نظر کا ایجنٹ قرار دے کر ان کے خلاف فضا ہموار کر رہے تھے ان سب کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس زمانے کے عوام کا احتساب شروع ہوا نبی کے مجرموں کا احتساب جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوا اور ہر مجرم کے لیے بدترین سزا کا فیصلہ ہو گیا میں اس دفعہ حشر میں دیر تک کھڑا رہا اور لوگوں کا حساب کتاب دیکھتا رہا سچی بات یہ ہے کہ اس سے قبل میں نے چند ہی لوگوں کا حساب کتاب دیکھا تھا مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی مکمل اور جامع حساب کر رہے ہیں ہر شخص کے حالات اس کے ماحول اور اس کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں بننے والی نفسیات کی روشنی میں اس کے عامال کا جائزہ لیا جا رہا تھا لوگوں نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا تو وہ ان کی کتاب عامال میں موجود تھا ان کی نیت محرکات اور عامال ہر چیز کو پرکھا جا رہا تھا فرشتوں کو ریکارڈ دیگر انسان اور درو دیوار اور سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے آزا گواہی میں پیش ہو رہے تھے ان سب کی روشنی ہی میں کسی شخص کے عبدی مستقبل کا فیصلہ سنایا جاتا یوں انسان پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہو رہا تھا جس کو معاف کرنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی اسے معاف کر دیا جاتا اللہ تعالیٰ کے عدل کامل اور رحمت کامل کا ایسا ظہور تھا کہ الفاظ اسے بیان کرنے سے قاصر ہیں میں اسی حال میں تھا کہ سالح نے میرے کان میں سرگوشی کی نائمہ بڑی شدت سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے خیریت میں نے دریافت کیا بڑا دلچسپ معاملہ ہے بہتر ہے تم چلے چلو یہ کہہ کر سالح نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم نائمہ کے پاس کھڑے تھے مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نائمہ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت پری پیکر لڑکی کھڑی ہوئی تھی میں نے اپنی یادتاش پر بہت زور ڈالا مگر میں اسے پہچان نہ سکا نائمہ نے خود ہی اس کا تعرف کرایا یہ امورہ ہیں ان کا تعلق حضرت نو کی امت سے ہے یہ مجھے یہیں پر ملی ہیں یہ آخری نبی یا ان کے کسی نمائع امتی سے ملنے کی خواہش مند تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میں انہیں نہیں لے جا سکتی البتہ میں نے سوچا آپ سے انہیں ملوا دوں آخر آپ بھی بڑے نمائع لوگوں میں سے ہیں یہ کہہ کر وہ امورہ سے میرا تعرف کرانے لگی اس تعرف میں زمین و آسمان کے جو قلابے وہ ملا سکتی تھی اس نے ملائے میں نے بیچ میں مداخلت کر کے نائمہ کو رکا اور کہا نائمہ میری بیوی ہے اسی وجہ سے میرے بارے میں کچھ مبالغہ آمیس گفتگو کر رہی ہے البتہ ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اس امت کے نمائع لوگوں بلکہ اپنے نبی سے بھی ملوا دوں گا نائمہ کو میری بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی وہ جھلا کر بولی اگر میں مبالغہ کر رہی ہوں تو بتائے یہ سالے آپ کے ساتھ کیوں رہتے ہیں اور یہ آپ کو کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں میں نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہا اچھا چلو میں نے ہار مانی لیکن پہلے امورہ سے تفصیلی تعرف تو ہو لینے دو امورہ ہستے ہوئے بولی انسان ہزاروں برس میں بھی نہیں بتلے بلکہ دوبارہ زندہ ہو کر بھی ویسے ہی ہیں آپ دونوں ویسے ہی جھگڑا کر رہے ہیں جیسے میرے امہ ابا کرتے تھے ان کے امہ ابا سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے نائمہ بیچ میں بولی مگر یہ اس کا اگلا خوشی سے بھرپور جملہ تھا جس سے مجھے انتاظہ ہوا کہ وہ امورہ سے مل کر اتنا خوش کیوں ہے اور کیوں اس نے مجھے میدان حشر سے واپس بلوایا ہے امورہ کے شوہر نہیں ہیں میرے انداز کی تصدیق سالح نے کر دی وہ میرے کان میں بولا نائمہ نے تمہاری ہونے والی بہو سے ملوانے کے لیے تمہیں بولایا ہے میرا اندازہ بلکل درست تھا نائمہ جمشید کے لیے دلہن دھون رہی تھی اور آفکار اسے کوشش میں اس حد تک کامیابی ہو چکی تھی کہ لڑکی اسے پسند آ گئی تھی مگر لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا یا دیکھا بھی ہے یہ مجھے علم نہیں تھا مگر نائمہ کو اس سے کوئی زیادہ فرق بھی نہیں پڑھتا تھا اس کی خیال میں اس کا راضی ہو جانا ہی اس رشتے کے لیے کافی تھا میں نے دریافت کیا امورہ آپ کے شوہر کہاں ہیں امورہ نے شرما کر کہا دنیا میں صرف پندرہ سال کی عمر میں میرا انتقال ہو گیا تھا میں بچپن ہی سے بہت بیمار رہتی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ بغیر کسی حساب کتاب کے شروع ہی میں میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا اور باقی فیصلے تمہاری ہونے والی ساز کر رہی ہیں میں نے دل ہی دل میں سوچا سالح کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی پھر امورہ بولی مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے جنت میں بھی ہم ملتے رہا کریں گے اچھا اب میں چلتی ہوں میرے امہ اببہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے نائمہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑی تو میں نے کہا ٹھہرو مجھے تم سے کچھ کام ہے نائمہ نے امورہ سے کہا تم وہیں رکو جہاں ہم ملے تھے میں ابھی آتی ہوں میں نے مزاق میں نائمہ سے کہا امورہ سے اس کا موبائل نمبر لے لو اس رش میں کہاں ڈھونڈتی پھر ہوگی یہ موبائل کیا ہوتا ہے امورہ نے قدرِ حیرانی سے پوچھا یہ ایک ایسی بلا کا نام ہے جس کے بعد تم نائمہ سے بچ نہیں سکتی میں نے جواب دیا سالح نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ امورہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے گی میں اسے پہنچا کر آتا ہوں امورہ اور سالح کے جانے کے بعد میں نائمہ کو لے کر ہوس کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گیا میں نے اس سے کہا تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہی ہو ہاں میں نے جمشید کے لیے امورہ کو پسند کیا ہے مجھے معلوم ہے مگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پسند سے کچھ نہیں ہوگا مجھے معلوم ہے مگر پچھلی دنیا میں ہما کے تجربے کے بعد اب جمشید میرے سامنے کچھ نہیں بول سکتا اور امورہ کے والدین سے میں بات کر چکی ہوں یعنی متعلقہ فریقوں لڑکا اور لڑکی دونوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے نہ ان کی مرضی لی گئی اور سب کچھ تم نے تیہ کر دیا نائمہ یہ دنیا نہیں ہے ہم یہاں ماباب بس رسمی حیثیت رکھتے ہیں یہاں وہی ہوگا جو ان لوگوں کی مرضی ہوگی اس لیے اپنے دل میں کوئی امید باننے سے پہلے ان دونوں سے پوچھ لو اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اور بہت لڑکیاں ہیں آج کسی چیز کی کمی نہیں تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ نائمہ خاموش ہو گئی مگر اس کا ذہن ابھی تک اپنی بہو میں الجا ہوا تھا میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا نائمہ ہمیں پہلی دفعہ یہاں تنہائی میسر آئی ہے تم کچھ دیر کے لیے اپنی مادرانہ شفقت کو کولے میں رکھ دو اور یہ دیکھو کہ یہاں کتنا اچھا ماحول ہے پھر میں نے اسے کہا تمہیں یاد ہے نائمہ ہم نے کتنے مشکل وقت ساتھ ساتھ دیکھے تھے خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی اپنا کیریئر اپنی جوانی اپنا ہر سانس اسی کام کے لیے وقف کر دیا مگر دیکھو نائمہ میں نے جو سودا کیا تھا اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوا میں تم سے دنیا میں کہا کرتا تھا نا کہ جو خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھاتا دیکھو ہم ہر خسارے سے بج گئے کتنی شاندار کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے ہم جیت گئے نائمہ ہم جیت گئے اب زندگی ہے موت ختم اب جوانی ہے بڑھاپا ختم اب صحت ہے بیماری ختم اب امیری ہے غربت ختم اب ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں اور سارے دکھ ختم مجھے تو اب کوئی دکھ یاد بھی نہیں آرہا ہاں آج کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے اور نہ کسی جہاندومی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے دنیا تو بس ایک خیال تھی خواب تھا افسانہ تھا سراب تھا حقیقت تو اب شروع ہوئی ہے زندگی تو اب شروع ہوئی ہے ذرا سامنے دیکھئے سماں بدل رہا ہے میں نے اس کے کہنے سے توجہ کی تو احساس ہوا کہ واقعی اب شام ڈھلنے کے بالکل قریب ہو چکی ہے اب مغرب کے جھٹ پٹے کا سا وقت ہو رہا تھا مجھے احساس ہوا کہ یہ تبدیلی کسی اہم بات کا پیش خیمہ ہے پیچھے سے ایک آواز آئی ہاں تم ٹھیک سمجھے یہ صالح کی آواز تھی وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ختم ہو رہا ہے تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہے پہلے یہ بتاؤ تم امورہ کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے تم نہ پانی پینے جا سکتے ہو نہ بیت الخلا جانا تمہارے لیے ممکن ہے پھر تم تھے کہاں میں امسائل کے ساتھ تھا اس کے ساتھ ہی امسائل پیچھے سے نکل کر سلام کرتا ہوا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا یہ میرے الٹے ہاتھ کا فرشتہ تھا میں نے سلام کا جواب دیا اور ہستے ہوئے سالے سے دریافت کیا ان کی وجہ نزو حساب کتاب ختم ہو چکا اب تمہیں پیش ہونا ہے ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے پیشی کا سن کر مجھے پہلی دفعہ گھپرات ہوئی میں نے گھپرا کر سوال کیا حساب اتنی چلدی کیسے ختم ہو گیا میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور حشر میں وقت بہت آہستہ اس لیے جتنا عرصہ تم یہاں رہے ہو اتنے عرصے میں وہاں حساب کتاب ختم ہو چکا وہاں میرے پیچھے کیا ہوا تھا تمام امتوں کا جب عمومی حساب کتاب ہو گیا تو میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے مگر ان کی گناہوں کی کسرت کی بنا پر انہیں روک لیا گیا تھا آخرکار حضور کی درخواست پر ان کا بھی حساب ہو گیا اب آخر میں سارے انبیاء اور شہدہ پیش ہوں گے کیا شہید وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے؟ نائمہ نے صالح سے سوال کیا نہیں یہ وہ شہدہ نہیں وہ بھی بڑے عالی عجر کے حقدار ہوئے ہیں مگر یہ شہدہ حق کی گواہی دینے والے لوگ ہیں یعنی انہوں نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ میں نے سوال کیا کیونکہ مجھ پر حساب کے تصور سے خبرات تاری تھی نہیں بس بارگاہ ربوبیت میں ان کی پیشی ہوگی اور ان کی نجات کا اعلان ہوگا لیکن اللہ تعالی رب العالمین اور مالکِ کل ہیں وہ جب چاہیں جس کا چاہیں حساب کر سکتے ہیں کوئی بھی ان کو روپ نہیں سکتا میں خدا کے اختیار کا بیان کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالی یہ کریں گے دراصل اب جنت و جہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے چنانچہ اب اہلِ جنت اور اہلِ جہنم سب کو میدانِ حشر میں جمع کر دیا جائے گا ان سب کے سامنے انبیاء اور شہدہ کی کامیابی کا اعلان ہوگا پھر گروہ در گروہ وہ نیک وہ بد لوگوں کو جنت و جہنم میں بھیجا جائے گا جس کے بعد ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی